ابھی تو فوج کی نوکری ہوئی ہے چار سال کی اگر بی جے پی کی سرکار آ گئی تو ان کھاکی بردیوانوں کے بھی نوکری تین سال کی ہو جائے گی کبھی کبھی پتکار ساتھی پوچھتے یہ کیسے سمبھب ہے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا آپ کو پتا تھا کہ ہوای اڈے بی جے پی بیز دے گی کیا آپ کو پتا تھا کہ بندرگاہ بیز دے گی بی جے پی کیا آپ کو پتا تھا کہ بینکیں بک جائیں گی کیا آپ کو پتا تھا کہ سرکاری نوکری سمبھدہ پہ چلی جائیں گی کیا آپ کو پتا تھا کہ الہابات بینک اکلوتی اتر پردیس کی بینک تھی وہ بھگ جائے گی کیا آپ کو پتا تھا کہ سب چیزیں بیش کر کے وہ نزی کرد ہاتھوں میں دے دیں گے کیا آپ کو پتا تھا کہ جی ایسٹی لاغو کر کے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور کیا آپ کو پتا تھا کہ رات میں ایک دن نوٹ بند ہو جائیں گے اور نوٹ بندی کر دیں گے تو پتگار ساتھی کہتے ہیں انہیں نہیں پتا تھا اگر انہیں نہیں پتا تھا تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی تو فوج کی نوکری چار سال کی کی ہے یہ بی جے پی والے سرکار میں آگئے تو کھاکی بردی پہننے والوں کی بھی نوکری تین سال کی ہو جائے گی اور یاد کیجئے آپ لوگ ہمیں اور آپ کو سب کو ویکسین لگوا دی بتاؤ ویکسین لگوا ہی کہ نہیں لگوا ہی کوئی بچا جس نے ویکسین نہیں لگائی کیول ہم بچے جنہوں نے ویکسین نہیں لگوا ہی ہو سکتا ہے ایک آدھ اور ہو میرے جیسا لیکن بتاؤ آپ نے پڑھ لیا اخوار میں کے نہیں پڑھ لیا آپ نے اخوار میں پڑھ لیا ہوگا اور اب تو سب کو جانکاری ہو گئی ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوا ہی ہے انہیں بیماری بھی ہوگی دل کی بھی بیماری ہو سکتی ہے جلدی ہارٹ ڈیک بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ جانکاری آگئی تو کمپنی والے کہتے ہیں کہ جو ویکسین ہم نے لگوا دی ہے وہ ہم باپس لے لیں گے ہمیں کوئی بتائے جو ویکسین سریر میں چلی گئی وہ باپس کیسے لی جائے گی کوئی اگر ببستہ ہو تو ہمیں بتا دو اور نکی وال ویکسین لگوا ہی انہوں نے ہمیں آپ کو تو لگوا ہی لگوا ہی خاکی بڑھ دی پہننے والے اور عدکاریوں کو تو جبردستی لگوا دی وہ لگانا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کے باپ جود بھی جبردستی لگا دی اور اب تو جانکاری وہ بھی مل گئی ہوگی کہ ویکسین والوں سے انہوں نے چندہ بصول لیا بتاؤ پیسے کا کمیشن لے لیا کہ نہیں لے لیا نہ کیول انہوں نے ویکسین والی کمپنیوں سے لیا ہے بلکہ بڑی بڑی کمپنیوں سے انہوں نے پیسہ لے لیا یہ بی جے پی والوں نے بڑے بڑے جو کار کھانے چلانے والے لوگ ہیں بڑے بڑے ادیوپتی ہیں ہم اور آپ اگر چندہ دیتے ہیں تو کچھ ہجاروں میں دیتے ہیں لاکھوں میں دیتے ہیں کروڑا میں کوئی نہیں دیتا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کا ڈر دکھا کر کے بڑے بڑے ادیوپتیوں سے چندہ بصولنے کا کام کیا کسی سے ایک ہیار کروڑ لے لیا کسی سے چھ سو کروڑ لے لیا کسی سے پانچ سو کروڑ لے لیا چار سو کروڑ لے لیا اور جب کبھی بھی ان سے کوئی پوچھے کہ الیکٹرولر بانڈ والی بات بتا دو تو ان بھارتی جنتہ پارٹی لوگ کا بینڈ بچ جاتا ہے ان کی پول کھل گئی ہے تب سے یہ الیکٹرولر بانڈ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے ہیں بتاؤ الیکٹرولر بانڈ سے بی جے پی کے لوگوں کی بھشتہ چار کی پول کھل گئی کہ نہیں کھل گئی اور اتنا پیسہ کسی نے نہیں بصولہ ہوگا جتنا انہوں نے ادیوپتیوں سے پیسہ بصول لیا اور جو پیسہ بصولہ ہے بھشتہ چار تو کیا ہی کیا ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے یہی پردھان منتری دیش کے بی جے پی کے لوگ فری سلینڈر دے رہے تھے بتاؤ سلینڈر کا کیا ہوا جو فری ملنا تھا کوئی بھروا پا رہا ہے کیا کوئی بھروا نہیں پا رہا ہے ہماری ماتائیں بہنیں بھی جانتی ہوں گی کوئی نہیں بھروا پا رہا ہے پھر کھانا لکڑی پہ بن رہا ہے اور اگر گھر میں سلینڈر ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کے کام آ رہا ہے یہ حالت پیدا کر دی ہے اور نہ کیول انہوں نے مہنگائی بڑھائی ہے بلکہ آپ اور ہم لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر بجار میں دوائی لینے جاتے ہوں گے تو دوائی بھی مہنگی کر دی پہلے جو بخار ہمارا آپ کا پانچ سو ایم جی کی گولی میں ٹھیک ہو جاتا تھا کبھی آپ لوگ ڈاکٹر پہ جاتے تھے بخار کی دوائی جب لیتے تھے تو آپ کو پانچ سو ایم جی کی گولی میں بخار ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن ادھر سننے میں آ رہا ہے جب سے بی جی بی کی سرکار آئی ہے اب آپ کو ڈاکٹر پانچ سو ایم جی کی گولی نہیں بلکہ چھہ سو پچاس ایم جی کی ڈولو گولی دیتا ہے تب بھی آپ کا بخار نہیں ٹھیک ہو رہا ہے بتاؤ گولی کی قیمت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی جہاں کہیں جاؤ گے دوائیاں مہنگی ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں اس لئے یہ ساتھ میں چرن کا چناو ہے آخری کا چناو ہے بلکل آخری میں آپ کو فیصہ لینا ہے پورے اتب ریس کا چناو ہو چکا ہے کیول ہمارے سونبت اور آس پاس کے لوگوں کو بورٹ ڈالنا ہے آپ کو پشم سے جو ہوا چلی ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری ہو گئی ہوگی بتاؤ بی جے پی ہر جگہ ہار رہی ہے کہ نہیں ہار رہی ہے اور ہار اس لئے رہی ہے کیونکہ انہوں نے گریبوں کو دھوکا دیا ہے کسانوں کو دھوکا دیا ہے نوجوانوں کے بھوست کی کوئی چنتہ نہیں ہے اس لئے بتاؤ سونبت کے لوگوں سماجبادی پارٹی اور انڈیا گھڑ بندن کو جتاؤ گے مدد کرو گے آپ لوگ یہ نکیول آپ کے بھوست کا چناؤ ہے بلکہ آنے والی پیڑی کے بھوست کا چناؤ بھی ہے یہ سمجدان کو بچانے کا بھی چناؤ ہے یہ جانتے ہو آپ لوگ سمجدان بچانے کا چناؤ ہے یہ لوگ ستہ میں آگئے تو ہو سکتا ہے سمجدان بدلنے ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے عدکاروں کو چھیلنے اس لئے سابدان ہے کہ نہیں ہے سابدان آپ نے دیکھا ہوگا ہیمن سورین جیسے مکھ منتری کو جیل بھیج دیا آپ پارٹی کے مکھ منتری انہیں جیل بھیج دیا اور آپ پارٹی کے مکھ منتری کے جو آروب لگے ہیں پارٹی پر وہ آروب سب جھوٹے ہیں اگر کسی نے آروب جھوٹے لگائے ہیں تو بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے لگائے ہیں ہیمن سورین جو آدیباسی مکھ منتری تھے ان پہ بھی جھوٹے مکت میں لگا کر کے جیل بھیج دیا اس لئے آپ لوگ سابدان ہیں کہ نہیں سابدان اس لئے لوگتند کو بچانا مجھے خوشی ہے کہ چھوٹے لال خربار جی آج ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور ان کے آنے سے ہماری پارٹی کی طاقت بڑھ گئی ہے ان کے آنے سے ایک ماحول بن گیا ہے اس لئے ان کی مدد کرنا آپ لوگ ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ سوندور کے بکاس کے لئے ہم لوگوں نے ہمیشہ کام کیا ہے جب کبھی بھی ہم لوگوں کو سرکار میں موقع ملا ہے تو ہم لوگوں نے لگاتار کام کر کر کے دکھایا ہے اگر ہمیں کہیں اسپطال بنانا پڑا ہوگا تو اسپطال بنایا ہے یہی سڑک جو ورنہ سی کو جوڑتی ہے سماج وادیوں نے بنائی ہے تمام پول بنائے ہیں بجلی کا کار کھانا بنایا بجلی کے کار کھانے سے لے کر کے اور جو سبدائیں ہو سکتی ہیں ایمبولنس کی پولس کی وہ بھی دی ہے انجننگ کالیج کو بنانے سے لے کر کے اور تمام چھیت کا بکاس کرنے کا کام کیا ہے ٹراما سینٹر بھی بنایا جو آج بھی چلنی پا رہا ہے جو ٹراما سینٹر بنایا دیا تھا اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ دیا تھا کہ آنے والے سمیہ میں یہاں پر ہمارے گریبوں کا علاج ہو جائے گا دبائی مل جائے گی لیکن آج بھی وہ نہیں چل پا رہا ہے اسی طرح چاہے بس سٹینڈ بنایا ہو وہ بھی سرکار نہیں چلا پائی ہے جتنے بھی کام دیئے تھے وہ سب کے سب ادھورے ہیں کنہر پریوجنا جو دی تھی جس سے وہاں کے عادیباسی بھائیوں کو کسانوں کو مدد مل جاتی پانی کا انتظام ہو جاتا لیکن جتنا سماجبادیوں نے بنایا اس کے آگے سرکار نے کوئی کام نہیں کیا ہے اس لئے سب کام روک دیئے ہیں ہمیں امید ہے کہ اس جنوہوں میں آپ لوگ مدد کرنا سیوک کرنا جہاں ہمارے پارٹی کے پٹیاسی چھوٹے لال خربا جی ان کے پریبار میں جہاں دکھ آیا ہے جہاں ان کی ماتا جی کا سرگباس ہوا اس کے باوجود بھی یہ لگاتار جنتہ کے بیچ میں ہیں جہاں ہم دکھ پرکڑ کرتے ہیں وہیں ہم ان کا بھی دھنیواد دیتے ہیں کہ چناؤ کے میدان میں لگاتار جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں وہیں ہم اپنے تمام لوگوں کو بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں جنہوں نے سمیہ سمیہ پر ہمارے سماج کو اور دیش کی رانیت کو ایک دشاہ دینے کا کام کیا ہے چاہے ہمارے بھگمان برسا منڈا رہے ہوں نیلامبر سنگھ خربار رہے ہوں فیتامبر سنگھ خربار رہے ہوں اور بابا صاحب بھیم راہ مٹھ کر جنہوں نے ہمیں سمیدان دینے کا کام کیا ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام مہاپرس جنہوں نے آدھباسیوں بھائیوں کے لیے جنہوں نے پشڑے لوگوں کے لیے جو سماج کو نئی دشاہ دی ہے اگر ہمیں اس مارک بنانا پڑے گا تو اس مارک بنا کر کے ان سم مہاپرسوں کو سممان دینے کا کام بھی کریں گے اور وہ اس تھان بھی ہم لوگ تیہ کر کر کے اس اس تھان پہ ایک بہت شاندار ایک مارک بنا کر کے ان کو سممان دینے کا کام کریں گے ہمیں امید ہے کہ ساتھ میں چند کے چناؤں میں آپ سب لوگ مل کر کے مدد کرنا کیونکہ جو من کی بات کر رہے تھے وہ سمیدان کی بات نہیں کر رہے ہیں جو منبرجی ہیں وہ آپ کی سننا نہیں چاہتے ہیں اور جہاں تک ابھی تک کا کارکال دیکھا ہے انہوں نے کسان سے لے کر کے ہر وگ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہنے کو اور دکھانے کو تو انہوں نے بڑے بڑے سپنے دکھائے تھے کہ نبیش ہم جمین پر پہنچائیں گے ہم کاروبر چلا دیں گے ہم ادیوگ لگا دیں گے لیکن جب ہم دس سال پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو وہیں کے وہیں کھڑے پاتے ہیں مہنگائی اور بروچگاری بڑی ہے اس لئے آپ سب سے اپیل کرتے ہوئے کہ سائیکل چنوچن پر اور سماجبادی پارٹی کے انڈیا گربرنن کے پتیاسی کی مدد کر دینا آپ سب کا بہت بہت دھنیباد بہت 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 ہوگی چلی آئیے حاضر ہوں حاضر ہوں پچھلے پانچ سال کا دیں حساب کیا دیا چھیتر کو دیں جواب بہت ہوئے پرچار کے کسے کیا سچ میں آیا چندہ کے حصے سانسا جی آ کر بتلاو نہیں تو واپس پھرنا آؤ نہیں تو واپس پھرنا آؤ نہیں تو واپس پھرنا آؤ حاضر ہوں حاضر ہوں سانسا جی حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں سانسا جی حاضر ہوں کسان کو بھولے ووٹ کو لے کر آئے دگنی کا ہاں جملاتے کر چھوٹا بجوہوں نے کیا ناک میں دم کری یوریا بوری سے کم مجدور کی تم نے مجدوری ماری دری سہمی سی ہر لڑکی ناری بین بجلی کے آرے کھڑا ہے کھمبا بین پانی کے نرکا بمبا جیب بھری پر بھرا نہ کدھا بین دوائی لات پر ران ہے تدہ دوگ نہ ہوا مہنگائی سے کھچا لیک ہوا ایک زام کا پرچا بے روزگاری اور بے کاری لگی ناکری بھی گئی ہماری ہی بھرشتہ چار کا بول بالا کارو بار پہ لگ گیا تالا جھوٹے نکلے سانسط کے واد بین دوائی